موسیقی 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 بیو جے کے پارٹیز ہیں انہیں وہ پاس تھی ورہا خیرساں جن محنت کئی ہے ان کے شابہ شویجے سے بلاول بٹو زرداری صاحب آیا ہے بیاجے کے نون ورہا آئے بیاجے کے مولانا صاحب ورہا آئے بیو جے کے پارٹیز ہیں ان سرنی کے شابہ شویجے اکتے چاہتوں سے اترنے ہوں جو تشک ہونا ہے اکتے امریکہ جی الیکشن ہے ان کا وہ چاہتوں سے کا خبر کھا لے سرے ہینے وقت شابہ شریف صاحب بٹا اختیار آئے تاہاں کے پانا خبر آئے ظاہر گا جمہوری میں تھے جمہوریت میں تھیندوں بھی ہیں آتا وزیراعظم با اختیار اجن کھپے اٹھارویں ترمیم جو کریڈٹ بھی سب نیرے بنے تھے ہو پیبلس پارٹی انہیں جی پہل کئی انہیں کھاں پہریاں پہریاں محترمہ شہید بنظری بھٹو صاحبہ سی او ڈی جی اندر یہاں چاہیی بلاول صاحب انہیں جے وی ان کے اختے کھنی کرے یا جدو جہد کئی یا چاہ چندوڑک صاحب بلکل سینٹ میں جو کوئی زموم اگر کرایا تھا تھا دی بھی ہاں ہلیگانڈو ورک کر رہے ہیں ہوتا ہے تو رکارٹے ہو جی اگال یہ اگال ہے بہت ہار سورہ میں اب ہوتے کہ بھئی چارٹ آف ڈیموکریسی تے عمل درامت تھی وہ سال خانون انہیں تے کپ کون تے سال کپ ہو میاں نواز شریف پرائی منسٹر ہو ہوتے جی کو راجہ صاحب جی کو پالیمانی لیڈر ہو مسلم ڈیگ نون جو وہ نواز شریف طرف ہاں میسج کھنی آئے ہو تو انہیں کے تاں ویڈھولڈ کہے ہو یا اکرار رضا واپس وٹھو نیر وقت پونے پوری آسانیو لیڈر آف تو اپوزیشن میاں پنجو چھائیو کہتا سنو نمکچ چھائیو صحیح وہ واپس وٹھو تو آسان تا بلال صاحب خیر بینظیر جو فرقاندہ ہے چیئرمن ہے ہاں وہ نیٹو ورکر آیا ہاں ہاں سنیٹر چھو پارٹی جی مہربانی جو کرے پارٹی ورکر جو جنہیں کرے بلال صاحب آئی بینظیر شاہی جی مہربانی بلال صاحب جی مہربانی کرے آسان کوشش کئی سی پر وہ تیک ہو سکیو آسان کوشش تکر اتری بڑی ایرے میں ترتی رکھے پر انہیں جو ایسو بینظیر شاہید بہت اچھو میں آئین ادمیہ صاحب صحیح کہے وہ اندین پلیمنٹ ثوائے سوٹی جالے ہاں تھا چھوٹوا ہے ریکنسیلیشن ہے انشاءاللہ اقتحالی کرے ونہ میں یہ بھی شکا ہے وہ بھی شامل تھیں تو اقتحالی کرے سال لگے بسال لگے پان سال لگے ٹک ساب چھاجے کرے تا وزیراعظم جا لفظ ہے نا وزیراعظم چاہے ہو آئے تا وزیراعظم ہو جے صدر مملکت ہو جے آرمی چیف ہو جن ہکا پیج تے آہن سیم پیج تے آہن بہتری جی طرف ونیو پیا چھا چندوڑک صاحب بہترہ ان چاہے وہ ان تفسروں چاہے ہیں بلا تفسر جی کوئی چاہے ہیں ان چاہے ہیں اوکی ہاں انہیں سا گڑ ڈیفینس منسٹر یا گال کئی یا انہیں جا بیانن جکہ کوٹ ٹو کوٹ منا ورڈ س ٹو ورڈ ماہ کوٹ کیا تو اٹھا جججہ بانی پی ٹی آئے کے میرہ اقتدار ہمیں آنن پیا چاہے ہیں چھا چندو انتے یا گال بہترمیم پاس تھی بہیا ہے پرس ورل بار سیکنڈ ورل بار تھا ہی جکے کوئی تو کھٹی بہیوں جیے 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 آرہا ہے بہا وہ جیے سو کونر تھی گا تاریخ میں تو ہاں نے یہ بیکار گالی ہوئیں بس ٹھیک ہے پاس تھی بہی میں چیف جسٹس کہہ رہت ہو جائیں منصور علی شاہ موس سینئر جسٹس منیہ اکتر پو جسٹس یا افریدی تہاں جی انفارمیشن چھائے تدزیو چھائے مجی انفارمیشن کچھ کو نے جکو پارٹی سکندی ہو جائے کے طور پر ٹرائن ہوتے جہ میں نون لی کے آئے پی بسواتی ہے امکو امائے پی ٹی آئی بھی آئے ان میں آئیں جکے بھی ان میں ججز وجہ سے وکیل وکیل جکے بھی آئیں وہ گجی جیے کو فیصلو کرنا کانسٹوشن وائز وہ ایکسپٹیبل ہے وری مہربانی ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب جو موقف جی کو کمیٹی فیصلو کرن دی آئیں انہوں میں بھی ٹو تھرڈ مجورٹی آئے جی کو فیصلو تھیں دو انہوں نے عمل تھیں دو چھویں ترمیم تھی وئی آئے جے کی ایکسرسائز کئی وئی اور پارلیمنٹ کے اختیار وزیر آزم کے پارلیمنٹ آئین میں ترمیم قانون سازی کرے سے گئے تھی ناکھ بریک جو ٹائم تھی بریک ہم ہوتا مرکزی کا یاد تھا مرکزی کا یاد ہے جی ڈی اے جی آئے سیکریٹری جنرل آئین مہترم جناب ڈاکٹر سفدربائی صاحب موسیٰ گرین ڈاکٹر سب آتا ہاں کے مرکزی صاحب چھویں ترمیم پاس تھی وئی کمیٹی بھی ٹھائی وئی آئیں سب کچھ تھی ویو ہانے یہ دے جسٹس آئین منصور علی شاہ جسٹس منیر اختر جسٹس یہی آفری دی تہاں چھاں تہاں جو تفسر اچھا ہے تہاں جی جدو جہد بھی رہیا بازار چھاں میں سی او ڈی میں یہ دے شہید رانی مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آئینی عدالت جی گال کہی پر آئینی عدالت نہ آئینی بینچ ٹھائیا چھاں چون دو ڈاکٹر سب ٹھائی رکھنم جیگso ٹھائی سو چھاں ٹھیک ہمیٹل پر انجند ن estratégوں ٹھیک ہمراہ جوek جہے پھر آئینی importante ٹھیک ہم sechs سjointی Predator ٹھیک ہمیں جی جو ٹھکاری کھ acompanھی ت insan سیونٹین دمائنٹمنٹ جے دریجے کے کانسٹویشن میں یا اٹھی ترمین جے دریجے کے کانسٹویشن میں تبدیل لیا ہے انہوں نے تبدیل کرنے جی جی کو تو اکری پیر کانسٹویٹر کورٹ جو کانسیپٹ ہوئے ہو آجو کہ ٹائم میں یقینا جی کو تو وہ پائن جاتے بلکل کائم آتے با پیر کانسٹویٹر کورٹ آتے ہیں جانو کبھی پسواری تو پرد دیتا ہے ایک چلی جی کو تو ہی ہنمال جی کے یہ صحیح گال تھی ہے پارلیمنٹ ہاں یا نیشنل سمڈی ہاں انہیں جی بارے میں جی کو ازمان پیاریں بچے چکا ہے لہی ساریوں کانٹروورسیزیں تب ہوا آیا انہ جی جی کا الیکشن تھی آون میں کتری جن جن رتیجے میں کمام بڑی تعداد عوام جی پاکستان جی تو سیم کون تھی کرے تو یہ میمبران جی کے اجترمیوں کانتا پر آتو ترد جی مجورٹی ساں آیا جی کو تو یہ پارلیمنٹ میں بیارے جی دار دیا ہے انہوں سے یہ عمل میں کلی کانٹروورسیزیں پان جائے سے موجودہ انہوں میں انہوں میں ونیان کا سواد بہا ہے پہلار کونسٹویٹر کوٹ ضروری انہ ستیج تو ہی یا نہ ہوئی یا کلی کانٹروورسی جی کا ہی ہمیشہ دہن دی ہے مات ہم جانتا پیوتا ہے اچھا نواری بیان میں وہ یہ معلوم میں موجود ہے جہاں کھڑی ہوں موسیقا 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 جس طرح کا موقف رہا ہے چاہے اس میں علی امین کا ہو موقف جس طرح آج کل آیا آپ کے سامنے جس طرح عمر ایوب صاحب کا ہو اسد قیسر صاحب کا ہو بیرسٹر گوہر کا ہو وہ موقف الگ نظر آتا ہے انہوں نے کمیٹی میں بھی بیٹھے تجاویز بھی دی بائی کارڈ کر کے بہار آ گئے کیا دباؤ تھا کیا چیز تھی ایک آپ کے ورکر آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فرنڈلی ہیں آپ آپ فرنڈلی آپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے کیا کہیں گے جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقف دیا دیکھیں پاکستان تحریح کے انصاف سے جو موقف ہے جو بیانیاں ہے وہ وہ ہے جو اڑیالا جیل سے قیدی نمبر 804 جو ہے وہ موقف دیتا ہے اور جو بیان وہ دیتا ہے اور جو افکامات ہوتے ہیں وہ پاکستان تحریح کے انصاف کا اوپرشل موقف دیتا ہے آپ کے علمے ہیں کہ ریاست میں ریاست تو میں نہیں ہوں گا ایک ادارے نے جو ادارہ وفاقی ڈیفنس ملسٹری کے نیچے ایک وفاقی سیکٹری ہوتا ہے اور اس سیکٹری کے نیچے وہ ادارہ جو ہے وہ آتا ہے اس ادارے نے ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر اور ملک کے سابقہ وزیراعظم اور انٹرنیشنل ہیرو پاکستانی قوم کا ہیرو عمران خان صاحب اس کے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے ان تک ان کی فیملی ان کے وکلہ اور ان کے پارٹی رہنماوں کی ایکسس کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے اور ان کے ذاتی مالج جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی رسائی بھی ان تک بند کی گئی ہے اور وہاں سے جو آفیشل محتف ہے وہ آنے نہیں دیا جا رہا اور اسی کنفیوجن میں رکھتا اسی اس میں رکھتا قوم کو یہ یرغمالی ترامین جس طرح سے پاس کروائی گئی ہیں آپ سختے سامنے اس طرح سے MPA's کو اٹھایا گیا ان کے ائسس کو اٹھایا گیا ان کے سینیٹرز کو اٹھایا گیا ان کے پیمریز کو اٹھایا گیا ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا گیا ان کے بیویوں کو اٹھایا گیا تو اس ملک میں کوئی اخلاقیات اسی قسم کس کو کوئی آئین قانون کوئی ضابطیں کوئی چیز باقی نہیں رہی عدیل Chow了 man says اس میں ایک چیز فلاوہ مقابلہ کر رہا ہے ایک چیز ایک چیز آپ کا کوئی ان کو جو ہے جو اس پہ کھڑے ہوئے اس پہتائیت پہ ظلم دا اس ظالم سامراج کا اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن کا جو بھی مقابلہ کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہے عدیل احمد صاحب آپ کو پتہ ہے کوئی ایک بھی آپ کا ایمینے جو یہ نہیں کہہ رہا جو اب بہار آئے ہیں جس طرح سینیٹر ذرکہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں بکی ہوں یہ غلط ہے میرے اوپر الزام ہے یہ لوگ کلیر کر رہے ہیں کوئی ایسے بندے جو آپ کے غائب ہوں جو اس ایملی کے اندر آئے ہوں آپ کو پتہ ہے نہیں مولانا فضل عمان صاحب ان کو ملے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پانچ آکھ سو پر آپ کو خود بتا ہے ڈی چوک پہ پہ پہنچیں گے ڈی چوک پہ نہیں پہنچ سکے علی امین صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے پھر پندرہ تاریخ کو کرنا تھا پھر نہیں ہوا کچھ یہ تو آپ کے اندر کی رفٹ ہے ڈیویین ہے کیا کہیں گے جی میں اس پر یہ کہوں گا کہ آپ چھوڑے ہیں ذرکا کو آپ چھوڑے ہیں باقی پاکستان کے تاریخ انصاف کے وہ سینیٹرز جن کو اہوان میں پیش ہی نہیں کیا گیا ان کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی نا جب مولانا صاحب نے وہ بیڑھ دیا تو ان کی تو ضرورت نہیں پڑی آپ ان کی سنیں نا جو افتر منگل صاحب کے سینیٹر ہیں جنہوں نے آکے بیان کیا میں آپ سے گزارش ہوں گے آپ اپنے اس پروگرین میں ان کا بیان چلائیں میرے خیال سے تو اجازت نہیں ہے وہ چلانے کی لیکن اگر چلا سکیں تو ضرور چلائیں آپ اپنی پی ٹی آئی کا موقف دیں ہم ان سے بھی موقف لے لیں گے اب پی ٹی آئی کے اندر ذہن قریشی صاحب کے اوپر بھی آپ کا الزام انہوں نے بھی کہا کہ میرے اوپر تو یہ بلاوجہ میں تو کسی میں تو کسی اس شخص پر الزام نہیں لگا سکتا کہ جس نے اسمبلی میں کھڑے ہوگے ووٹ نہیں دیا میں اس پر الزام نہیں لگاتا جس نے کھڑے ہوگے ووٹ دیا اور پارٹی پالیسی کے خلاف جو بالکل واضح طور پر سامنے نظر آئے ہم ان کا ہی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے کہ کس نے پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کے اس نیت سے وہاں دکھا ہوا تھا کہ اس نے جاتی ووٹ دینا ہے لیکن اس کی جاتی ووٹ بھی دیا میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جس سامنے آ رہا ہے موقف وہ جو سینیٹرز اٹھائے گئے ہمارے جو سینیٹرز اٹھائے گئے انہوں میں تو وہ سانس نہیں کیا نا اپنگل صاحب کی پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ کاس کیا ہے تو میرے سال سے موقف عدل صاحب عدل صاحب آپ کی قیادت آپ میرے ٹاک شو میں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اسیملیوں کو نہیں مانتے ہیں جالی منڈیٹ ہے آپ ایک تو آپ کا موقف یہ ہے دوسری طرف آپ کمیٹی کا حصہ بھی ابھی بھی کمیٹی کا حصہ اس ٹائم بھی خرشیدہ خرشیدہ مشاہ صاحب کمیٹی میں اس میں آپ کے عمر ایوب صاحب عامل دوگر صاحب بیرسٹر گوہر مولانا فضل رحمان کے ساتھ آپ شکوائز آپ ان کے ساتھ تھے انپوٹ تھا آپ کی سپورٹ تھی اگر آپ نہیں تو یہ سب کچھ کیوں تھا آپ اس کا حیثی نہیں بنتے کیا کہیں گے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بارہ بربلا میں کہا اور میں آپ بھی کہتا ہوں کہ میں انجالی اسمبلیوں کو نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اینے دو سو بتیس سے ساٹھ ہزار کے ووٹوں سے میں جیتا ہوں میرے پاس میرے فارم پینتالیس مدود ہیں لیکن رات کے چار بڑے ایک ملکری انٹیلیجنس کا میزر دیکھ کے یہ ارغمال بنا لیتا ہے اگر آر اوفیس کو اور وہ ریزرٹ چینج کرتے کسی اور کو جتوا دیتا ہے میں تو اس فارم سانتالیس پہ اسمبلی میں زبادت کی کوئی شخص وہ عوامی نمائندہ نہیں سمجھتا تو آپ اگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ جو اسمبلی ہے یہ آپ کو جائز لگتی ہے میرا حوال مجھے 200 پرسن جائز لگتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا آپ کے پارٹی کے لوگ ایم ایس اسمبلی میں نہیں بیٹھے ایک کیا آپ کی اس ملک کے اندر ایک صوبے میں حکومت نہیں ہے ہے آپ کے لوگ کمیٹی میں نہیں بیٹھے بیٹھیں مولانا فضل حمان صاحب کے لیے آپ ماضی میں کیا کہتے تھے اس کے ساتھ آپ بیٹھے اس سے ایک دن پہلے جب ایک دن لے کے گئے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے جو ترامیم یعنی کہ جو شک کہیں ہیں اس کے اوپر ہم 100% ایگری کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہیں بائیکارڈ کر دیتے ہیں دیکھیں میری بات نامکمل رہ گئی تھی میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات مکمل کر لیں میری بات نامکمل یہاں رہ گئی تھی آپ کسی آئینی اور کاملی باہر کو بلا کے اس سے آن ائر یہ سوال پوچھیں کہ کیا ایسی قومی اسمبلی جس کے اندر ریزرگ سیٹیں جو ریزرگ نشستیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس کا تائین ہی نہ کیا گیا ہو تو کیا وہ وہ ایوان مکمل کہلائے گا یا نامکمل کہلائے گا سیٹر کے آئین دیتے ہیں دوسرا سوال ان سے یہ کریں کہ وہ ایوان پالا وہ سینٹ آف پاکستان جس میں ایک پورے صوبے کی نمائندگی موجود نہ ہو حیبر پختون خاص کے پورے کے پورے سینٹرز ہی موجود نہ ہو کیا وہ سینٹ جو ہے وہ آئینی طور پر مکمل ہے یا نہیں ہے کیا اس ایوان سے جو آئینی طور پر مکمل نہ ہو اس کے کسی قسم کی آئینی سرمیم وہ پاس کروائی جا سکتی ہے صرف میرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی آئینی اور قانونی ماہر کے بلا کے یہ سوالوں سے کر لیں اس کے بعد میں آپ کی اس بات کی جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ میں اس ایوان کو مانتا ہوں گا یا نہیں بڑی مہربانی ٹائم لیمیٹڈ ہے بڑی مہربانی آپ کا موقف پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے اب ان کا جو موقف ہے ان کے ساتھ میں تو ٹو ہنڈرڈ پرسن ایگری نہیں ہوں ان کا جو موقف ہے یہ اسیمبلی جنیون اسیمبلی ہے جمہوریت ہے پارلیمنٹ ہے اس کا یہ حصہ ہے کسی کے اوپر الزام لگانا کہ میں جیت رہا تھا مجھے ہروایا گیا ہے کوئی آیا کوئی افسر آیا اس لیے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ کے سامنے ان اسٹیٹیوشن سے آپ جائیں اپنے آپ کو ثابت کریں جا کے آپ اسیمبلی کا حصہ بھی ہیں پرکس بھی لیتے ہیں فیسلٹیز بھی لیتے ہیں سیلویز بھی لیتے ہیں پارلیمنٹ لوجز میں بھی رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ جالی بھی ہے پھر آپ اسی جس ترامیم کے اوپر مشاورت ہوتی اس کا حصہ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایگری ہیں پھر جب اب تین چیف جسٹس سے جب ایک کا نام آئے گا اس کی کمیٹی میں بھی آپ ہیں پھر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ جالی ہے تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں الزامات کی سیاست نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے عمام کے سامنے سب ہے یہ ملک ہے ریاست ہے ریاستی ادھارے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کسی پارٹی اور کسی فرد کے ساتھ نہیں ہیں انہیں سندہ دیوجہ اللہ موسیقی